تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام حضرت بی بی شہربانو کون تھی؟ آپ کی شادی امام حسین علیہ السلام سے کیسے ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام سے شادی سے پہلے آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ شہربانو ایران کے بادشاہ جزدگرد سوم کی بیٹی تھی آپ کا نام بی بی شہربانو مشہور ہے آپ کی ولادت ایران کے شاہی دربار میں ہوئی آپ افت حیاء اور پاکیزگی سے مالہ مال تھی یہ عظیم خاتون اپنی پاکیزہ فطرت پر پورے استحکام کے ساتھ باگ گرہیں اور دربار کے برے اخلاقی اقدار اور بےہودہ نظریات و روایات کا آپ کے بیدار ضمیر پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عربوں کے ساتھ کسی جنگ میں یہ قید ہو گئی تھی مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ انہیں ایران سے مدینہ منورہ لائے گیا حضرت علیہ السلام نے فرمایا شہزادیوں کو اگرچہ کافری کیوں نہ ہو بیچنا نہیں چاہیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنی ہمسری کے لیے پسند کرنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کے اس مشورے سے ان کے احترام کو قائم رکھا اور بیبی شہربانوں نے حضرت علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام جن کی عمر اس وقت تیس سال تھی اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی کو پسند کیا تو انہوں نے ان سے نکاح کر لیا حضرت علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ان کا احترام و خیال رکھنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس انسانی اقدام سے بتدریج رسم ختم ہو گئی اور مسلمانوں میں کنیزوں سے نکاح کرنے کا رواج پیدا ہو گیا یزدگر کی بیٹی اپنے گھر میں بہتی پھریزگار اور شریف ترین عورت تھی خداوندہ عالم نے ان کی تقدیر میں یہ لکھا کہ انہیں اسیر ہونا پڑا اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا حضرت علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اسیاء کی ماں پاک نسل سے تھی امام حسین علیہ السلام نے پانچ شادییں کی جن میں سے پہلی شادی شہربانوں کے ساتھ تھی جس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے بعض روایات کے مطابق بزرگ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیہ نے ان سے شادی کروانے میں اہم کردار ادا کیا اس شادی سے عرب اور عجم یعنی ایران کے درمیان وہ خلیج کم ہوئی جو ان دونوں کی ماں بین جنگوں کے وجہ سے پیدا ہو گئی تھی آپ نے شادی کے بعد اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ بچپن ہی سے طہارت و پاکیزگی ان کا شیوہ تھا اور امام سجاد علیہ السلام کی ماں بننے کا تمام شرف اور صلاحیت آپ کو حاصل ہے تاریخ اسلام میں یہ بھی ہے کہ بی بی شہربانوں کے ہمراہ ان کی بہن بی بی کے ہان بھی موجود تھی جو محمد بن ابی بکر کے نکاح میں آئی اس سے قاسم پیدا ہوئے اس بنا پر امام سجاد زین العابدین اور قاسم بن محمد بن اببکر آپس میں خالزات بھائی ہیں حضرت علیہ السلام کے زمانے میں حریص بن جابر حنفی نے یزدگر کی دو بیٹیاں حضرت علیہ السلام کی خدمت میں بیجی اور آپ نے ایک کو امام حسین علیہ السلام کے جس سے امام سجاد پیدا ہوئے اور دوسری محمد بن ابی بکر کو دی جس سے قاسم بن محمد پیدا ہوئے لہٰذا امام سجاد اور قاسم آپس میں خالزات ہیں شہربانوں کہتی ہیں میں نخواب دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام ہمارے گھر میں آئیں اور امام حسین علیہ السلام کے لیے میرا رشتہ مانگا لہٰذا میرے باپ نے میرا نکاح امام حسین علیہ السلام سے کیا دوسری رات میں نے حضرت فاطمہ دزارہ کو خواب میں دیکھا جن کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کیا پھر بی بی نے مجھ سے فرمایا مسلمانوں کا لشکر ترے باپ کو شقیص دے گا اور تجھے اسیر کر لیا جائے گا اور تیرا نکاح میرے بیٹے سے ہوگا شہربانوں کہتی ہیں خدا نے میری حفاظت کی اور کسی نامہرم نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ پہنچ گئی جب شہربانوں کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لائے گیا تو حضرت علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا آپ کو واقع فیلم میں سے کوئی بات یاد ہے شہربانوں نے کہا مجھے یاد ہے میرا باپ یہ کہہ رہا تھا کہ جب خدا کا ارادہ غالب ہو جائے تو تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور جب زندگی کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو موت دبوچ لیتی ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا یہ کتنا اچھا قول ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تو آزاد ہے جس جوان مسلمان سے چاہتی ہے شادی کر لے شہربانوں نے خاموشی اختیار کی تو حضرت علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ شادی کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس نے مولا سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں شادی کا ارادہ رکھتی ہوں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی لڑکی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتا تو اسی طرح ان سے پوچھا جاتا تھا اور جب لڑکی خاموش رہتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رضایت کو سمجھتے تھے بہرحال شہربانوں نے امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا اور حزیفہ نے ان کا نکاح پڑھایا حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹے اس عورت سے اچھا سلوک کرو اور اس کی حفاظت کرو جلد ہی عرب و عجم کا سردار اس عورت سے پیدا ہوگا عرب کے لوگ کنیز اور عجم سے شادی کرنا ننگو آر سمجھتے تھے جب شہربانوں کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تو یہ تاثب ختم ہو گیا یاکوبی لکھتا ہے جب شہربانوں کی امام حسین علیہ السلام سے شاد ہوئی جو کہ ایک عجم کنیز تھی اور ان سے امام سجاد پیدا ہوئے تو فوری عرب اس کے کمال اور عظمت کی طرف متوجہ ہوئے اور آرزو کرنے لگے ایک کاش ہماری ماں بھی اس کنیز جیسی ہوتی اس کے بعد عربوں میں کنیزوں سے شادی کرنے کا رواج شروع ہوا قریش قبیلے کے ایک مرد کا کہنا ہے ایک دن وہ اپنے دوست کے ہاں گیا دوست نے پوچھا تو کون ہے میں نے کہا میری ماں کنیز ہے میرے دوست نے جب یہ سنا تو اس نے مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ایک دن اسی دوست کی موجودگی میں امام سجاد تشریف لائے میرے دوست نے ان کا بڑا احترام کیا جب امام چلے گئے تو اس نے پوچھا یہ کون تھے میں نے دوست سے کہا وہ زین العابدین ہیں میں نے پوچھا کہ ان کی ماں کون ہے انہوں نے کہا ان کی ماں کنیز ہے میں نے اپنے دوست سے کہا جب میں نے کہا تھا کہ میری ماں کنیز ہے تو تو نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا اس کے بعد میرا دوست اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو گیا اس مبارک شادی کا سمرہ امام سجاد زین العابدین ہے شہربانو کا اپنے بیٹے زین العابدین کی ولادت کے چند ماہ بعد ہی انتقال ہو گیا تھا بچے کی پرورش دیگر عورتوں نے کی تھی بعض روایات میں ہے کہ بی بی شہربانو واقع کربلا جو 61 ہجری کو پیش آیا میں موجود تھی اور اپنے شہر کی مظلومانہ شہادت کے کچھ عرصہ بعد واپس ایران چلی گئی تھی ایران کے شہر ریک کے مضافات میں ایک پہاڑی کے اوپر ان سے منصوب خوبصورت بہت قدیمی مزار بھی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کو جاتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیر روی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامیک انفرمیٹیوز آپ تک پہنچتی رہیں